کینیڈا کے بارے میں بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ کینیڈا ہم شفٹ ہونا چاہتے ہیں کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی آسان سا راستہ بتائیں کہ جس کے ذریعے ہم کینیڈا نہ صرف آسانی سے جا سکیں بلکہ کینیڈا میں مستقل رہائش پذیر بھی ہو سکیں میں نے سوچا آپ کے لئے ایک ایسی ویڈیو بناتا ہوں جس میں میں جو سب سے آسان طریقہ کار ہیں کینیڈا میں جانے کے اور وہاں پہ رہائش پذیر ہونے کے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کے جائیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے ساتھ ایسے آسان رستے لے کے آئے ہوں جن کے ذریعے آپ کینیڈا نہ صرف جا سکتے ہیں آسانی سے بلکہ وہاں پہ آپ مستقل رہائش پذیر بھی ہو سکتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرح اسلام علیکم میرا نام خالد باری ہے میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں میں سرویسز دیتا ہوں ریگارڈنگ ٹیکس اینڈ امیگریشن میٹرز تو آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹوپک ہے اس میں میں آپ کو ساتھ ایسے آسان رستے بتاؤں گا جن کے ذریعے آپ کینیڈا موو ہو سکتے ہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں آسانی سے اور وہاں پہ مستقل رہائش پذیر ہو سکتے ہیں تو کون کون سے رستے ہیں ایک بات یاد رکھے گا کہ کینیڈا کو بندوں کی ضرورت ہے وہاں پہ پاپولیشن کم ہے اور تیریٹری ان کے پاس زیادہ ہے لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں کوئی فسادی آکے بیٹھ سائیں کوئی جاہل یا ناکام کرنے والے ان کو لیبر کی زیادہ ضرورت ہے اور پڑے لکھے لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے اور جو پیس فول ایکٹیوٹیز میں زیادہ شامل ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسی سکل ہونی چاہیے جس کی کینیڈا کو ضرورت ہو کینیڈا کو ایسے بندوں کی ضرورت ہے جو کینیڈا میں آکے کینیڈا کی پروگرس میں ان کا فائدہ کریں کینیڈا میں مائگریٹ ہونے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ ہے ایکسپریس انٹری اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن اس میں ٹائم اتنا بھی زیادہ نہیں لگتا کہ آپ کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑے لائک امریکہ میں تو آپ نے ایکسپریس انٹری میں اپنے پوائنٹس کلک.''لکلیٹ کرنے ہوتے ہیں آپ کے پوائنٹس جو کلکلیٹ ہوتے ہیں ان کی بیس ہوتی ہے آپ کی ایج آپ کی ایکسپرینس آپ کا میریٹل سٹیٹس کافی چیزیں میٹل کرتی ہیں آپ کے پوائنٹس پہ تو آپ کے مانگریomen carska کی بیٹلیٹ ہونا بے تو اس کے باعت بانتا ہے جتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کینیڈا کو کینیڈا پھر اتنے بندوں کو انویٹیشن لیٹر بھیج جاتا ہے تو جب آپ میرٹ میں آجاتے ہیں آپ کو انویٹیشن لیٹر مل جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں میگریشن کے لیے تو جب آپ میگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ویدن ون ٹو یورز آپ کینیڈا موو ہو جاتے ہیں تو یعنی کہ یہی سے ہی آپ کو کینیڈا کی پرمنٹ ریزیڈنسی مل جاتی ہے سیکنڈ جو ایزی وے ہے وہ ہے پی این پی یعنی کہ پروینچل نومینی پروگرام یہ بھی ایکسپریس انٹری کی ہی طرح ہے لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ڈیفرنس ہے کہ یہ ہر صوبے کا الگ پروگرام ہوتا ہے ہر صوبے کی گورنمنٹ جو ہے وہ رانس کرتی ہے کہ ہمیں اتنی لیبر شارٹیج ہے یا ان پرسنز کی اس کوالیفیکیشن کے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے تو وہ پھر ان کو ہائر کر لیتی ہے تو اس میں آپ ایکسپریس انٹری کی طرح بھی سیلیکٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ الیدہ اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں تقریباً آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک سال پہلے اس کے لیے آپ کو الیدہ اپلائی کرنا پڑتا تھا تب آپ نومینیٹ ہوتے تھے لیکن اگر آپ نے ایکسپریس انٹری میں اپنی اپلیکیشن دی ہے تو آپ ان دونوں کے لیے لیجبر ہیں دونوں میں آپ کو انویٹیشن آسکتا ہے جہاں پہ بھی آپ کی ضرورت پیش آئے گی کینیڈا کو کینیڈا آپ کو انویٹیشن لیٹر دے دے گا تیسرا سب سے آسان طریقہ ہے سٹڈی پرمیٹ لینا جب آپ سٹڈی کے لیے کینیڈا جاتے ہیں تو آپ کا مقصد تو سٹڈی کرنا ہی ہوتا ہے لیکن کینیڈین گورنمنٹ کو جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ان کو لوگوں کی ضرورت ہے تو وہ بجائے اس کے کہ باہر سے لوگوں کو کالیفائیڈ لوگوں کو بلانے کے پر وہ اپنی جو یونیسٹیز میں پڑے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ وہ وہیں پہ رہائش تدیر ہو جائے تو جب آپ وہاں پہ ڈگری مکمل کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ورک کے لیے کچھ ٹائم علاو کرتے ہیں ویزا ایکسٹینڈ کرتے ہیں آپ کا یا آپ کو اگر ورک مل جائے وہاں پہ تو آپ کا ویزا ویزا میں تو جب آپ کا ورک ایکسپیرینس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ پی آر کے لیے لیجبل ہو جاتے ہیں تو ویری ایزی ویزا پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ مائیگریٹ ہو سکتے ہیں مستقل رہائش بزیر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نیکسٹ آسان طریقہ ہے وہ ہے فیملی سپانسرشپ اگر آپ کا کوئی فیملی ریلیٹیو آپ کا برادر فادر مدر یا سسٹر کینیڈا میں رہائش بزیر ہیں تو وہ آپ کو سپانسر کر سکتے ہیں اس سپانسرشپ کی بیس پہ آپ کینیڈا موو ہو سکتے ہیں نمبر فیفت پہ آتا ہے سٹارٹ اپ ویزا سٹارٹ اپ ویزا ایک ایسا آئیڈیا آپ کے پاس ہونا چاہیے کینیڈا کو جس کی ضرورت ہو مطلب آپ کے پاس ایک ایسا آئیڈیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر یہ آئیڈیا یا بزنس اپلائی کروں گا کینیڈا میں جا کے تو یہ گروہ کرے گا اور کینیڈا کو اس کا فائدہ ہوگا اور یہ صرف آپ کو نہیں لگنا چاہیے مختلف ارگنیزیشنز ہیں کینیڈا میں جن کو کینیڈیا گورنمنٹ نے اپرائز کیا ہے کہ آپ چوز کریں لوگوں کو تو ہم ان کو ویزا دیں گے تو آپ نے ان ارگنیزیشنز کو ٹچ کرنا ہے ان کو اپروچ کرنا ہے اور اپنا جو بھی آئیڈیا ہے ان کے سامنے رکھنا ہے تو اگر تو وہ آپ کو فنڈ کرنے کے لئے تیار ہیں تو پھر کینیڈیگ گورنمنٹ آپ کو پی آر دے دے گی نمبر سکس پہ جو ایزی وے ہے وہ اٹلانٹک امیگریشن پروگرام ہے جس میں کچھ اٹلانٹک جو صوبے ہیں ان کو گورنمنٹ نے اختیار دیا ہے کہ ان کے پاس کیونکہ لیبر کی شورٹیج زیادہ ہے تو ان کو سپیشل آتھرائز کیا ہے گورنمنٹ نے کہ آپ لوگوں کو بلا سکتے ہیں ان کو ورک پرمنٹ دے سکتے ہیں جیسی لوگوں کو آپ کو یعنی کہ ورک جوب آفر لیٹر ملتا ہے تو آپ ویزا کے لئے پلائے کر سکتے ہیں اور کینیڈا میں مووو ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ رورل اور نوردن ایریاز جو ہیں کینیڈا کے وہاں پہ بہت زیادہ سکل ورکر کی شورٹیج ہوتی ہے تو ان کو بھی حکومت نے آثورائز کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنی شورٹیج ہے آپ لوگوں کو جوب آفر کے لئے بلا سکتے ہیں ان کے پاس انہوں نے صرف کرنا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حکومت کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ کیوں ہمیں ایسی کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ ہمیں لوکل ورکر نہیں مل پا رہا تو ہم فورنرز کو جوب آفر دے رہے ہیں تو اس کے بعد جب آپ کو جوب آفر مل جاتا ہے تو اس کی بیس پہ بھی آپ کینیڈا شفٹ ہو سکتے ہیں تو یہ آسان رستے تھے کینیڈا موو ہونے کے کینیڈا مائگرٹ ہونے کے کینیڈا میں امیگریشن کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے حالات جو آتھر چاہ رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس امیگریشنٹی ہے کینیڈا شفٹ ہونے کی تو آپ لازمی اس کو ویل کریں اور ایز امیگریشن لائر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کی فائل پروسس کرنے میں آپ کا کیس بن کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں آپ کی ٹوٹل مائگریشن کا پروسس میں آپ کو ہلپ آؤٹ کر سکتا ہوں اگر کینیڈا موو ہونا چاہتے ہیں سٹڈی ویزا پہ یا امیگریشن پہ یا ویزٹ ویزا پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو لازمی فائدہ ہوگا اس ویڈیو کو دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے کا بھی فائدہ ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ